بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دی ایکسپورٹس ٹیکنیکل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو یہ ایک سولر سسٹم ہم نے لگایا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے پانچ انچ کی یہ ڈیلیوری ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون سے سولر پینلز ہم نے لگائے ہیں کون سی موٹر ہے یہاں پہ وارٹر لیول کتنا ہے اور اس کی موجودہ قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا اور یہاں پہ انہوں نے ایک موٹر سے دو ڈیلیوریز لی ہوئی ہیں تو یہ سسٹم بھی آپ کو ڈیٹیل سے دکھائیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈیلیوری آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا وارٹر لیول تقریباً جو ہے اٹھارہ فیٹ ہے یہ کوئی بارہ فیٹ کا کون ہے اور کون سے نیچے تقریباً چھے فیٹ پانی ہے تو توٹل وارٹر لیول اس کا بن جاتا ہے اٹھارہ فیٹ اور جبکہ یہ جو دوسرا اوپر آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں پہلا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں انہوں نے دو ڈیلیوریز لگائی ہوئی ہیں تو پہلی ڈیلیوری تو یہ نیچے والی ہے جو کہ آپ نے دیکھی جبکہ دوسری ڈیلیوری یہ اوپر ہے جب ان کو اوپر والی جگہ پہ پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو نیچے والی ڈیلیوری بند کر دیتے ہیں یہاں پہ آگے انہوں نے ایک اس کا کور لگایا ہوا ہے اور جب وہ نیچے والی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو یہ کور یہ کھول لیتے ہیں تو یہ نیچے والی ڈیلیوری کا آپ نے پریشر دیکھا مانچالا بہت اچھا پریشر دے رہی ہے ابھی میں آپ کو لے کے جلتا ہوں اوپر والی ڈیلیوری پہ تو یہ دوستو اوپر والی ڈیلیوری ہے یہاں پہ پریشر کم ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی نسبت کم ہے لیکن ویسے پریشر ٹھیک ہے کیونکہ صرف سولر پینل ہم نے لگائے ہیں تو یہاں پہ پریشر کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وارٹر لیول زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دس فٹ کا اوپر پائپ ہے جبکہ اٹھارہ فٹ نیچے بھی وارٹر لیول تھا ہمارا تو ٹوٹل یہ تقریباً کوئی اٹھائیس فٹ وارٹر لیول بن رہا ہے وہ اٹھائیس فٹ وارٹر لیول پہ سولر سولر پینل پر یہ بہت اچھی ایفیشنسی ہے تو یہ ڈیٹیل تو آپ نے دیکھ لی ابھی میں آپ کو جو ہے موٹر کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ ہم نے نفیس گولڈن کی موٹر یوز کی ہے ٹین ایچ پی کی یہ موٹر ہے پانچ چھے کا اس کا پامپ ہے اور یہ پولی والا مادل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائٹ پہ پولی لگی ہوئی ہے تو اس پولی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سن لائٹ اویلیبل نہیں ہے تو اس پولی پر آپ بیلچ لگا کے پیٹر یا ٹریکٹر وغیرہ سے بھی سسٹم کو چلا سکتے ہیں تو یہ موٹر ایزا نارمل پامپ آپ کا کام کرے گی تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نفیس گولڈن کی موٹریں ہی یوز کرتے ہیں تو ان کی ایفشنسی بہت اچھی ہے آپ کو یہاں پہ بھی اس کا ریزلٹ نظر آ رہا ہوگا تو اب دوستو سولر پینلز کی بات کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا تھم نیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ سولہ سولر پینلز یوز کیے ہیں تو دو موونگ سٹرکچر ہم نے یوز کیے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سٹرکچر میں پینلز کے درمیان پراپر ڈسٹنس ہم نے رکھا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چونکہ ریگستانی علاقہ ہے ریتلا علاقہ ہے تو یہاں بہت تیز ہوایں چلتی ہیں تو نارمل تو ہم اٹھارہ پینل ایک ہی سٹینڈ پہ لگا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ریتلا علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آٹھ ہارٹ پینلز کے دو سٹرکچر بنائے ہیں اور ہر پینلز کے درمیان مناسب ڈسٹنس رکھا ہے تاکہ ائر پریشر کم سے کم اس پہ پڑے تو سولر پینلز یہاں پہ ہم نے پانچ سو پینتیس وارٹ کی یوز کیے ہیں اور جبکہ ان کی کمپنی کی بات کریں تو لونجی کے سولر پینلز ہم نے یوز کیے ہیں اے گریٹ سولر پینلز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا ہمیں ریزلٹ مل رہا ہے دوستو آپ کو بھی میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی اپنا سسٹم لگوائیں تو کسی بھی اچھی کمپنی کے اے گریٹ سولر پینل ہی سلیکٹ کریں بی گریٹ سستے مل جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے تھوڑے عرصے بعد ان کی افشنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے دوستو اس سسٹم کی قیمت بتانے سے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں کہ یہ سسٹم اپریل 2021 میں لگا ہے تو بہت سے دوست جو ہے پرانے سسٹم کی قیمت دیکھ کے کلیم کرتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ نے اتنی قیمت بتائی ہوئے ابھی زیادہ بتا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سولر پینل کی پرائسز دن بہ دن بڑھ رہی ہیں تو کبھی کم بھی ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس وقت اس سسٹم کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی سیون لگز ہے جس میں سولر پینل انوارٹر بریکر وائر موٹر لیبر ٹرانسپورٹیشن سولر پینل کا سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اچھے سٹرکچر ہم نے یہاں لگائے ہیں تو سارے چارجز میں انگریڈڈ ہیں موٹر سولر پینل سے تھوڑی دور لگی ہے تو وائر بھی یہاں پہ کچھ زیادہ لگی تھی دوستو اگر آپ بھی کوئی سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں تو اپنی لوکیشن آپ کو کتنے کی ڈلیوری چاہیے کتنا آپ نے رقبہ سہراب کرنا ہے آپ کے پاس وائٹر لیول کتنا ہے اور اگر کوئی لگا ہوا ہے تو کوئی کی ڈیپٹ کتنی ہے اس انفرمیشن کے ساتھ دیئے گئے نمبر پہ آپ نے ہمیں وائٹس اپ میسج کرنا ہے دوبارہ پہلے کی طرح ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کال نہیں کرنی ہم بیزی ہوتے ہیں آپ کی کال نہیں سن سکتے پھر دوستوں کی نرازگی ہوتی ہے تو بہتر ہے آپ وائٹس اپ میسج کر دیں جیسے ہی ہماری ٹیم فری ہوگی آپ کو رپلائی آ جائے گا اور آپ کو اس ٹائم کے مطابق اسٹیمیٹ دے دیا جائے گا دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جل ایک نئی اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ